اے کیا نعرہ نکال کے لائے ہو لہر بڑی قراری ہے چلم پر سائیکل بھاری ہے یہ کون چلم پی رہا ہے ہمارے پڑوشی کے ادھوہ نکلتا ہے کہیں وہی تو نہیں ہے یہ نعرہ تو بڑا اچھا نکالا ہے میں پڑھ رہا ہوں یہاں سے لہر بڑی قراری ہے چلم پر سائیکل بھاری ہے بہت دھنیواد آپ سب کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد میں دیکھ رہا ہوں کہ کنڈا میں اس بار نیا جوز دکھائی دی رہا ہے ویسے تو عصہ اور سمرتن ہزے کے دکھائی دیا ہے لیکن کنڈا میں کچھ الگی جوز دکھائی دی رہا ہے یہ جوز لگتا جیت کا ہے اس بار اس بار کنڈا میں جیت کا جوز دکھائی دی رہا ہے جو لوگ ابھی عصہ اور جوز میں ہیں تو سوچو جب جیت ہوگی اور جب جیت کا فیصلہ سنائے جائے گا تو یہاں پر کس طریقے سے خوشی منائے جائے گی اس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی یہ لگتا ہے آجانی کی خوشی لجداری ہے مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ نہ کے والا بورٹ دینے جا رہے ہو نہ کے والا بورٹ ڈالنے جا رہے ہو اپنی آزادی کے لیے بھی بورٹ ڈالنے جا رہے ہو اور جو لوگ یہاں پر بہت دنوں سے کبجہ کیے تھے وہ ہتی نہیں رہے تھے اس بار لگ رہا ہے انہیں ہٹانے کا سمرتن ہمیں دکھائی دے رہا ہے ہٹانے کا سمرتن ہمیں لوگی لوگ دکھائی دے رہے ہیں پورا میدان بھرا دکھائی دے رہا ہے جہاں بھٹے کی چمنی ہے بھٹے کی ہونچائی میں بھی بڑی سنکھیا میں لوگ کھڑے ہیں وہ چھت پہ ہمیں لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ آم کے پیڑ جو دو لگے ہیں ان پہ بھی بڑی سنکھیا میں لوگ دکھائی دے رہے ہیں لیکن آم پہ پیڑ پہ بیٹھنے والوں دھیان اگنا ڈالی نہ ٹھوٹ جائے اگر ڈالی ٹھوٹی تو نیچے ہی گرو گے آم کے پیڑ پہ جتنا دیکھ سکتے ہیں تینوں بڑی سنکھیا میں نوجوان دکھائی دے رہے ہیں وہ نیم کا پیڑ ہمیں دکھ رہا ہے وہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں چھتوں پر بیٹھے ہیں تینوں منجل میں لوگ دکھائی دے رہے ہیں ادھر وہ آم کا پیڑ یہ پیڑ یہ پیڑ سب لوگ دکھائی دے رہے ہیں ادھر سڑک پہ بھی لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ سرسوں کے کھیت میں اور میڑ پہ بھی لوگ دکھائی دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ از بار گلشن ہی یہاں کا گلشن کھلائیں گے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے اس چھیتر کو گلشن ہی گلشن کریں گے اور ہمارے دوسرے پتیاسی جو گریس ہیں وہ بھی ہمارے سیوگ میں کھڑے ہیں ان کی بھی مدد کرنا بتاؤ ہماری مدد کروگے سب لوگ مل کے مدد کروگے آجاد ہونا چاہتے ہو تو سائیکل والے ہی آجاد کرائیں گے یہ بھروسہ ہے آپ کو مجھے پتا تھا یہ مائک ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہم جب مائک ٹھیک ہوا ہے تو سب ٹھیک ہو جائیں گے اور رہے بچے آپ کے بورٹ سے ٹھیک ہو جائیں گے بتاؤ بورٹ سے ٹھیک کرنے کے لیے بورٹ ڈالو دیں گے بورٹ پڑا ہے بی جے پی کے لوگ تھنڈے پڑ گئے سرکار بنے گی تو فوج میں بھرتی نکال کر کے آپ کو نوکری دینے کرکان کریں گے پولیس میں نوکری نکالیں گے پولیس میں بھی نوکری نکلے گی اور گیارہ لاکھ جو سرکاری نوکرییاں کھالی ہیں ان سرکاری نوکریوں کو بھڑنے کا کام نوجوانوں کو نوکری دینے کر کے کریں گے اس لیے میں کنڈا کے لوگوں سے بسین نویدن اپیل کرنے آیا ہوں کنڈا کے لوگ ہمیشہ منتری دیکھتے تھے کنڈا کے لوگوں کو ہمیشہ منتری ملتا تھا بتا ہے جو منتری ملا جو نہیں ملا رہ گئے کھالی کنی رہ گئے اور کسی کی سرکار ہو سبا کی سرکار ہو منتری بی جی پی کی سرکار ہو تو منتری بتاؤ اس بات چھٹی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اگر چھٹی وہاں سے ہوئی ہے تو چھٹی اگر آپ کر دو گئے تو ہمیشہ کیلئے چھٹی ہو جائے گی میں نے سنا ہے کہ جیتنے کے لیے سلحتکنڈے اپنائے جا رہے ہیں جو جو خراب باتیں وہ سب کی جا رہی ہیں ہو سکتا ہے دھنکی بھی ملے ہو سکتا ہے کوئی ڈرائے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لالچ بھی دے ہو سکتا ہے کوئی کچھ بھاٹے بھی بتاؤ ان کے چکر میں تو نہیں آ جاؤ گئی سائیکل یاد رکھو گئی اور سائیکل کو اسی لیے یاد رکھنا کہ سرکار بننے جا رہی ہیں سرکار بنے گی تو کنڈا میں بھی گلشن ہوگا اور گلشن جیتے گا تو سرکار بھی بنے گی اور یہ ہمارے جو ستاندوے ہجار سچک برتی والے آئے یہ جانتے ہوں گے بیدائی کچھ نہیں کر سکتا ہے سرکار کر سکتی ہے اس لیے ہم آپ کی مدد کریں گے تو یہ مالنے دونوں سیٹیں جیت کے جا رہے ہیں آپ کو پتا لگیا سرکار بننے والی ہے اور جب سے جنتا نے بی جے پی کی کھڑی کی ایک کھٹیا تکتے ان کے بیان آرے گھٹیا بتاؤں بیان آرے ہیں ان کے کھٹیا کہ نہیں آرے سائیکل کو بھی نڈانے کیا کیا بتا رہے ہیں سائیکل آپ چلا لیتے ہوگا نہیں چلا لیتے ہو سائیکل نوجوانوں کی سائیکل مزوروں کی سائیکل کسانوں کی اور سائیکل سماجوانی پارٹی کی اس لیے ایک گانا اور سنا ہوا بابا کعبا وہ سنا گانا کہ نہیں سنا کہ بابا کعبا اس بار جنتا نے کہہ دیا بائے 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 بتاؤں بائے بائے کر دوگے بائے 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 مان لے ہو گئی بابا جی کی سائیکل یاد رکھیں گے اس لیے مدد کریے یہ مان کے لائے مدد ہوگی ارے کیا نعرہ نکال کے لائے ہو لہر بڑی کرا رہی ہے چلم پر سائیکل بھاری ہے یہ کون چلم پی رہا ہے ہمارے پڑوشی کی ادھوہ نکلتا ہے کہیں وہ ہی تو نہیں ہے یہ نعرہ تو بڑا اچھا نکالا ہے میں پڑھ رہا ہوں یہاں سے لیئر بڑی کرا رہی ہے چلم پر سائیکل بھاری ہے بی ایٹ ایٹ والوں تمہیں سمائزت کرنے کا کام کریں گے آپ نے سننیا ہوگا تین سو اینٹ ثری بجلی ہوگی بلنے ہی آئے گا کسانوں کی سجائی ماف ہوگی ہماری گریم ماتوں و بہنوں کے لیے پندرہ سو روپیاں مہینہ سال کا اٹھارہ آجار روپائیں انہیں سممان دینے کا کام سمجھنا اس حقار میں ہوگا جو بیٹیاں پڑھیں گی آگے ان کے لیے انٹر پاس کرنے کے بعد چھتیز آزار روپائیں بلنے دن دینے کا کام سماجبادی سرکار میں ہوگا ہمارے انتر آزاروں آرچھر والےوں ان کی بھی مدد کریں گے اور سب سے بڑا فیصلہ لیا ہے سماجبادی پارٹی نے کہ جب سماجبادی سرکار بنے گی تین مہینے کے اندر جاتیوں کو گن کر کے جنتہ کو بتانے کا کام کریں گے اور یہ جو راسن دے رہے ہیں یہ پہلے نومبر تک دے رہے تھے اب کہہ رہے ہیں ماس تک دے گی لیکن سماجبادی پارٹی نے تیہ کر لیا ہے آپ سائیکل کی بٹن دبائیے اور پانچ سال راسن پائیے سائیکل کی بٹن دبائیے پانچ سال راسن پائیے اور راسن کے ساتھ سرسوں کا تیل ایک لیٹر ایک لوہ دودھ کا پاودر اور ایک لیٹر گھینی دینے کا کام سماجبادی سرکار کرے گی اور چنائے بعد لوگوں کا مو مٹا ہو جائے اس لئے چینی بھی دینے کا کام کریں گے قریبوں کو چینی ادھر بہت دنوں سے گریبوں کا مو مٹانے ہوا ہے خوشی نہیں منا پائے ہمارے نوجوان بتاؤ ہمارے نوجوان بھی خوشی نہیں منا پائے کیونکہ نوکری نہیں ہے روجگار نہیں ہے تو کوئی ایسا سمیہ نہیں آیا جس میں یہ لڈو کھاتے یا خوشی مناتے یا لڈو مانتے تو اس سرکار نے ہمارے نوجوانوں کی ہمارے نوجوانوں کی خوشی چھننے کا کام کیا ہے سماجبادی سرکار بنے گی تو ایک بار فوج میں اور پولس میں بھی نوکری نکالنے کا کام کریں گے بہت بہت دنے بات گرسن کو اور گریس کو جتا دینا یہی نمیدن میں آپ سے کرنا ہے بہت بہت بدائی بدائی